جیسا کہ آپ دیکھ سکتے تو اس ٹرکیس میں یہاں پہ فٹلائٹ کے لیے دو دو موڈلر کے باکس لگائی گئی ہے بٹ گائیز اسے لگاتے سمائے اکثر کچھ الیکٹریشن بھائی لوگ ایسی مشٹیکس کرتے ہیں جنہیں وہ اکثر اگنور کرتے آ رہے ہیں تو کیا ہے ان میں مشٹیکس وہ ہم اس ویڈیو کے مائدن سے جانیں گے تاکہ ہم اس گلتی کو نہ دہرائیں تو یہاں پہ کچھ اس طریقے سے وائرنگ وغیرہ ہو رکھی ہے گائیز اور اس سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ والکٹنگ میں نے نہیں کری ہے یہ کسی دوسرے الیکٹریشن نے کری ہے گائیز ٹھیک ہے تو کچھ اس طریقے سے یہاں پہ وائرنگ وغیرہ ہو رکھی ہے اور یہاں پہ قریباً دو اسٹیپ چھوڑ چھوڑ کے یہاں پہ یہاں پہ فٹلائٹ یوز ہوئے یہاں پہ دو اسٹیپ چھوڑ کے یہاں پہ ہے اور یہاں پہ ایک دو تین معنی تیسرے اسٹیپ پہ پھر ایک فٹلائٹ ہے ٹھیک ہے تو یعنی دو اسٹیپ چھوڑ چھوڑ کے یہاں پہ فٹلائٹ کی یوز ہوئے بٹ اسے ہم اگنور کریں گے اتنا ہم زیادہ اس میں دھیان نہیں دیں گے یہ کسٹمر کے اوپر بھی ڈیبین کرتا ہے اور الیکٹریشن بھائی کے اوپر بھی کہ وہ کتنی دوری پر لگا رہا ہے تو اس میں ہم زیادہ گوھر نہیں کریں گے گائیز تو اس میں کیا کیا مشٹیک سوئے ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں گے تو چلیے پہلے اس کی پہلے مشٹیک کو جان لیتے ہیں تو پہلے مشٹیک کی اگر ہم بات کریں تو اس کی ہائٹ کے اوپر ہے اس کی ہائٹ کو ہم دیکھیں گے کہ ہر ایک باکس ایک ہائٹ پہ ہے کی نہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ سارے باکس ایک ہائٹ پہ ہے کی نہیں اور کتنے ہائٹ پہ ہیں تو یہ آپ کو میں دکھانا چاہوں گا قریب سے دیکھئے یہاں سے ہم نے لی ہے اور یہاں تک دیکھئے قریبا یہ 15 انچ کے اسپاس ہے 15 انچ مان سکتے ہوئے 15 inch پہ اس کی ہائٹ لگائی گئی ہے مطلب اس کی ہائٹ آپ کو دکھا دیئے اب next والے کی اگر ہم دکھائیں اس میں پندرہ تھا بٹ اس میں گائز 16 inch ایک انچ اس میں بڑھ گئی تو ایک انچ میں اتنا کوئی ڈیفرینٹ سمیں نظر نہیں آتی ہے گائز ٹھیک 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 کل کریبا اب ہم آگے کی اور بڑھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ لیے 16 inch اور اس میں 15 inch اور اس کی اگر ہم بات کریں یہاں پہ آپ کو دکھانا چاہیں گے اس میں بھی آپ دیکھئے تھوڑا سا ڈیفرینٹس پڑا ہے اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں پڑھنے والی ہے اس سے بٹ آگے کی اور ہم دیکھیں گے یہاں پہ دیکھئے گائز اس جگہ پہ کافی زیادہ ڈیفرینٹس ہے گائز یہاں پہ 19 inch ٹھیک ہے ادھر ہم پہلے دیکھیں 15 15 سے آگئی 16 اب 16 سے ڈائریکٹ آگئی 19 inch پہ ٹھیک ہے تو یہ کافی زیادہ ڈیفرینٹس ہوتی ہے گائز اب ہم نیکسٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں 19 تھی اس میں 15 16 ٹھیک ہے اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں دیکھئے 18 کے قریب قریب ٹھیک ہے تو بہت زیادہ ڈیفرینٹس ہو جاری ہے گائز ایسے ہی ان سب میں بھی ہے اور یہ والی جو ہے اس میں تو کافی کم ڈیفرینٹس ہے تو اس طریقے سے یہاں پہ پہلی مشٹیک آپ سمجھ گئے ہوں گے اس میں ہمیں کیا کرنی ہوتی ہے کی فٹ لائٹ کو اتنی ہائٹ پہ ہمیں لگانے نہیں ہوتی ہے گائز کیونکہ فٹ لائٹ کا جو کم سے کم ہائٹ ہوتا ہے وہ 7 سے 8 inch کے قریب ہوتی ہے گائز تو کتنا ہائٹ ہمارا اچھا ہوتا ہے وہ ہم بات میں ڈسکس کریں گے پہلے ہم سیکنڈ مشٹیک کو جان لیتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے مشٹیک کی تو یہاں پہ دوسری مشٹیک کیا ہوئی ہے یہاں پہ دکھانا چاہیں گے یہ جو آپ ماربل دیکھ رہے ہو جس پر ہم پیر رکھتے ہیں تو آئیز اس کے سینٹر پہ باکس لگائی گئی ہے دیکھ رہے ہو یہ تھوڑی سے خسکی ہوئے بات آگے آپ کو دکھائیں گے جبکہ ہمیں روشنی اس جگہ پہ گرانی چاہیے اس کے لیے ہمیں لائٹ باکس کو اس جگہ پہ اس کے سینٹر پہ ہمیں لگانی ہوگی بات یہ والی اس کے سینٹر پہ ہے اور آگے والی کو بھی آپ کو دکھانا چاہیں گے دیکھئے یہ جو باکس آپ دیکھ رہے ہو تو یہ فٹلائٹ کا لائٹ اس کے کنارے پہ پڑے گا جبکہ ہمیں اس کے بیچوں بیچ میں گرانی چاہیے گا آپ کو کچھ ہم سیمپل دکھانا چاہیں گے تاکہ آپ کنفرم ہو سکو کی کس طریقے سے ہمیں لائٹ کو لگانی چاہیے آپ بتاؤ جیسے کہ یہاں پہ کنارے پہ لگی ہوئی ہے لائٹ باکس تو لائٹ اس جگہ پہ پڑے گئی گئی ٹھیک ہے بٹ یہاں پہ دیکھئے اس جگہ پہ لائٹ لگی ہوئی ہے تو کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کے بیچوں بیچ میں لائٹ پڑ رہی ہے تو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں آپ ہی بتائیے تو ان سب فوٹے میں آپ دیکھئے لائٹ کو اس کے بیچوں بیچ ہی لگائی گئی ہے بٹ یہاں پہ جو کام ہوئی ہے یہاں پہ دیکھئے اس کو کنارے پہ لگا دی گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ کچھ سمجھ پا رہے ہوں گے اس ویڈیو کا مائدم سے تو اب بڑھتے ہیں ہم تیسری مشٹک کیور تیسری مشٹک کیور اگر ہم دھیان دیں گئیز تو یہ جو آپ border type کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہو من Dos اس کو آپ کو کیا کرنی ہے اس کو اب کو اس طریقے سے نہیں لگانی ہے better کہ لگوانی ہے آپ کو اب کو مرمن مشریق کو بتا دینی ہے تو آپ گھر والے کو بتا سکتے ہی اس طریقے سے آپ کو لگوانی ہے کیوں لگوانی ہے وہ ہو بھی آگے ڈسکس کریں گے یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو لائٹ یہاں پہ فٹ لائٹ لگائے گی ہے لیکن اس میں اس طریقے سے لگائے گی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے لگوائیے تب ہی اچھا لگے گا ادروائز آپ کا یہاں پہ کٹنگ کرنا پڑے گا جس سے آپ کا مطلب خراب لگ سکتا ہے اس بورڈر میں بھی تو یہاں پہ آپ مان لیجئے یہاں پہ اسی طریقے سے کروا دیئے ہیں تو فٹ لائٹ کے لیے اس طریقے سے کٹنگ کرنی ہوگی جو کوئی کافی بہت دا لگتا ہے لگائے اس لئے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کچھ اس طریقے سے سا بورڈر ٹائپ کا بنوان لینی ہے تو اس چیز پہ آپ کو دھیان میں ہے کہ اگر آپ فٹ لائٹ لگا رہے ہو تو ادروایز آپ کو اس طریقے سے کٹنگ کرنی ہوں گا اور آپ کو دکت ہوں سکتی ہے ۔ وہ دکھنے میں بھی کھراب اس طریقے سے کچھ سوائیں گی ہے اس چیز کو بھی آپ کو دھیان میں عرہ می رکنی ہے اب ہم نے اس بورڈر کو مستری سے بلوا کے کچھ اس ٹائپ سے کٹنگ کروا دیا یہ کام تو ہمارا ہو گیا اب گائز کیا کرنی ہے اس کی ہائٹ کو بھی ہمیں دیکھنا ہے پلس اس کو ہمیں اس کے سیدھے پہ لگانا ہے یہاں پہ ہی دیکھ لو اگر یہ لائٹ اتنی اوپر پہ رہتی اتنی ہائٹ پہ رہتی تو کیا لگتا ہے آپ کو کی اچھی لگتی کوئی یہ ورگ کیا ہے وہ سوچ سمجھ کے ہی لگایا ہوگا اور یہ ہی آپسن نہیں آپ کو اور بھی اوپشن دیکھنا چاہیں گے ہم تاکہ آپ کنفرم ہو سکو یہ سب بھی جتنی ہے سارے مطلب سامنے کی اور ہی ہے نہ کی گھٹنے کے اوپر آپ نے یہاں کی ورگ کو تو دیکھے لیا ہے یہ جتنے بھی ہے قریبن پندرس سے سولہ سولہ سے سترہ 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 سے انیس تک کی ہائٹ پر لگا دی گئی ہے یعنی کی گھٹنے تک کی اوپر تک لگا دی گئی ہے فوٹ لائٹ کو جو ہی کافی خراب لگے گی دیکھنے میں تھوڑی کوئی ڈھنگ کی نہیں لگے گی ٹھیک ہے تو اس کی اگر ہم پروپر ہائٹ کی بات کریں تو یہ جو بورڈر ٹائپ کا آپ دیکھ رہے ہو یہ بورڈر ٹائپ کا دیکھ رہے ہو اس کے جسٹ ایک انچ اوپر ہی رہنی چاہیے اور یہ بورڈر جیدہ ہائٹ بھی نہیں ہونی چاہیے اس کو آپ کو کتنی رکھنی ہے جو اس ٹائپ کا بورڈر آپ کو بنانے بولے وہ آپ کو رکھنی ہے کریباً چار سے پانچ انچ ٹھیک ہے اس طریقے سیدھے کی آپ کو بورڈر نہیں لگانی ہے آپ کو پہلی بھی بتا چکے ہیں آپ کو اور یہ بورڈر جیسے کی آپ کو بتائیں چار سے پانچ انچ رکھنی ہے اور یہ جو فوٹ لائٹ ہے اس بورڈر کے جسٹ ایک انچ اوپر رہنی چاہیے ایک سے ڈیڑھ انچ کا گیپ رکھی ہے کیونکہ یہاں پہ جو فوٹ لائٹ لگے گی اس کا جو پلیٹ آتا ہے اس کا پلیٹ بھی اس میں سڑ جائے گا اگر آپ گیپ نہیں رکھتے ہو ماربل کے اوپر تو ماربل آپ کو کٹنگ کرنی ہوگی پھر خراب لائے گی ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی آپ کو دھیان میں رکھنی ہے اب آپ کے مند میں ساید سے یہ سوال اٹھ رہی ہوگی کہ پہلے تو ہمیں اس طریقے ماربل لگی ہوئی نہیں ملے گی ہم کس طریقے سے کٹنگ کریں گے جب ڈھلائی ہوا رہے گا تو دیکھئے ڈھلائی سے آپ کو قریباً ساتھ سے آٹھ انچ کی ہائٹ پر یہ بورڈ کٹنگ کرنی ہے کیوں کٹنگ کرنی ہے اس پر میں نے ایک ڈیٹیلنگ ویڈیو بنا رکھی ہے جرور چیک آؤٹ کرنا اس ویڈیو کو اگر آپ سچ میں جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں ہم کیوں نہیں کبر کیے کیونکہ یہ ویڈیو کافی ویسے ہی لمبی ہو چکی ہے تو یہ ویڈیو آپ جرور چیک آؤٹ کرنا سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو میں ہی آپ کو جاننے کو مل جائے گی تو آئی ہوپ آج کی اس ویڈیو کے معنی دم سے آپ کو کچھ جان کاری ملی ہوگی تو ملتے ہیں گئیس نیکس ٹڈیو میں تھنکس پور واشنگ گئیس